سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ جہاں آپ کور کرتے ہیں کوریج وہاں پر کیا اس فلم کو لے کر ویرود ہے پنجاب میں کیونکہ میری کئی سکھوں سے بات ہوئی کچھ ہمارے دفتر میں مانٹی پنیسر کو ہم سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فلم جو ہے یہ سکھوں کو انڈینامی کو ڈسگریز ہے اوورال پنجاب سے کیا ریویوز نکل کر آ رہے ہیں لال سنگھ چڈھا کو لے کر سمرتھن کے ویرود کے کیسی باتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں ہریانہ میں دیکھیں شبھانکر اگر لال سنگھ چڈھا کی بات کرے تو اس کو لے کر دھول ترے کی پرتکریہ ہے پنجاب میں ایک طرف جہاں پنجاب کے جو سکھ سمودہ آئے ہیں وہ اس فلم کا کہیں نہ کہیں سمرتھن کر رہا ہے حالانکہ اس فلم کو آنے سے پہلے کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا کہ سکھ سمودہ آئے کے بھی کئی لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس فلم کا پروٹیسٹ کیا جائے گا لیکن جب یہ فلم ریلیز ہونے کو آئی تو جالندھر سمیت کئی شہروں میں جو سب سینہ ہے اس کے کئی نیتاؤں نے اس کے پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا اور ان کا ترک یہ تھا کہ امیر خان نے جو پی کے فلم آئی تھی اس فلم میں کہیں نہ کہیں ایک دھرم وشیز کے پرتی کہیں نہ کہیں انادر کیا تھا اور اسی بھاونا کو لے کر جو ہے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بیرود فلم کی بجائے امیر خان سے زیادہ ہے لیکن جب پنجاب میں یہ پتا چلا کہ اس فلم میں ایک سکھ چریتر ہے اور اس چریتر کو ایک بڑے روپ میں اور بڑے ایک جو ہے سکارات مک پہلو سے دکھایا جا رہا ہے تو جب ہندو کے لوگ اس پورے معاملے کا بیرود پنجاب میں کرنے لگے تو سکھ سمودائے کے لوگ سامنے آگئے اور یہاں پر تناو کی سکتی بن گئی اور سکتی یہاں تک بن گئی کہ پولیس کو دونوں سمودائے کے لوگوں کو ہٹانے کے لیے بلکہ استعمال کرنا پڑا اور پولیس میں سکایتوں کا دور بھی شروع ہوا تو پول ملا کر اب یہ فلم ریلیج ہو چکی ہے اور اس فلم کو خاصی تعداد میں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس فلم کے سمرتن اور ویرود میں الگ الگتر ہے کہ ویچار کہیں نہ کہیں لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں یہ دلچسپ بات آپ نے بتائی کیونکہ ایک پوزیٹیو میوز یہ پہلی نکل کر سامنے آئی ہے صبح سے لگاتار پنجاب کیونکہ ایک ماس آڈین سے پنجاب میں شوٹ ہوا ہے ناصر صاحب آپ نے ستہندر کو سنا جو پنجاب بیورو چیف ہمارے ہیں وہ لگاتار کور کرتے ہیں کچھ اچھی خبریں انہوں نے وہاں سے دی مکیش تیاغی جی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو جانتے ہیں آپ دونوں میتر بھی ہیں ان کا بھی ایک اپنا ورزن تھا کہ آپ سیلیکٹیو نہیں ہو سکتے ہیں آپ بڑے کلاکار ہیں بڑے کلاکاروں کی بڑی ذمہ داریہ ہوتی ہیں اور پی کے فلم کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کیونکہ آمر خان کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسکرپ میں بھی کانچھا کر لیتے ہیں تو ایک ورگ کو لے کر جو یہ بھاونہوں کی بات مکیش جی کر رہے تھے یہ میرا سوال نہیں ہے مکیش جی بات اپنی کر رہے تھے ان کی بات کو آدھار بنا کر پوچھ رہا ہوں میں تو کیا یہ ایک بڑا وجہ بن گئی ہے اور پھر میرا سوال آپ سے وہی جو میں نے شروع پوچھا تھا کلاکاروں کو سیاست میں کتنا پڑھنا چاہیے کتنا نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا اثر دکھ رہا ہے اور اس کا پورے باکس آفیس کالیکشن کو لے کر بھی اس کو ورود دیکھنے کو مل رہا ہے ہاں ایسا ہے کہ کئی پندرہ سال پہلے آمیر خان نے کچھ نربدہ آنتوران کے بارے میں کچھ ایسا کہا تھا تو شطرون جی جو کہ بی جی بی کے اوپت کے خاص آدمی تھے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ایکٹروں کو سیاست کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے اب وہ خود ہی ایکٹر رہ چکے بہت ہی بڑے بہت ہی ذہنی یہ جو کہنے کی باتیں ہیں اب سچی بات تو یہ ہے کہ مکہ استیاغی جی کو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ہوا اگر کوئی غیر ذمہ داری بات ہوئی اس کے لیے انہوں نے معافی مانگ لی ہے فل سٹاپ اب کیا چاہتے ہیں مطلب اب کیوں اتنا ورود ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ کچھ سردار سکھ لوگ جو ہیں وہ اپنا ورود میں آئیں گے سنگز کینگ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہوا تھا کیونکہ مطلب ان کے کوئی ایسی چیزیں تھیں جو سکھوں کو نیچ ایم ایف حسین نے ایک فلم بھی بنائی تھی اس میں انہیں قرآن صحیح کی کوئی آیتیں تھیں تو ہمارے مولاناوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے اور یہ ایکچلی صحیح خبر ہے ایم ایف حسین نے پرواہ نہیں کیا انہوں نے کہا ہٹا دو فلم کو نکالو اڑا دو and he walked away very cool man صحیح اپنا تھنڈے آدمی نہیں اچھی لگی بھار نہ جائے تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں جو پرواہ نہیں کرتے کسی نے ویروت کیا نہیں مطلب کوئی نہ کوئی تو اٹھائی گئی کچھ لوگ اپنا پیسے کے لیے اٹھاتے ہیں کچھ لوگ شورت کے لیے اٹھا دیتے ہیں بات جو بھی ہے لیکن ایم ایف حسین نے فلم کو اٹھار لیا اپنی فلم کو جو انہوں نے ڈیریکٹ کی تھی بہت بڑی بات ہے تو اب آمیر جی نے آمیر نے اس بات کی معافی مانگ لی ہے کہ بھئی اگر میرا اور ارادہ تو تھا ہی نہیں یہ تو میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں مکیش بھی جانتے ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی اس پر اتنا بوال ہو گیا اس کے لیے انہوں نے معافی مانگ لی ہے کہ بھئی اور اب وہ اور کیا بولے مجھے مجھ کو تو سمجھیں بھی نہیں آرہا